افغانستان کے چونتیس پرانتوں میں سے تیتیس میں تالیبان نے قبضہ جمع لیا ہے لیکن اب بھی پنجشیر گھاٹی اس کے لیے جیتنا مشکل ہے تالیبان نہ تو اب تک یہاں گھس پایا ہے اور نہ آج سے بیس سال پہلے گھس پایا تھا خود کو راشرپتی گھوشت کر چکے امراللہ سالے یہی کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے تالیبان کو ایسے دور میں پنجشیر گھاٹی کو جیتنے کی چنوٹی دی ہے جب پریزیڈنٹ اشرف گنی سمیت کئی نیتا جان کا ڈر دیکھ کر بھاگ گئے ہیں امراللہ سالے کے علاوہ اسی راجے میں احمد مسود بھی ہیں جن کے پتا احمد شاہ مسود تالیبان کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے تھے امراللہ سالے نے اپنے آڈیو سندیش میں کہا ہے کہ افغانستان کے سمویدھان کے مطابق یدی راشترپتی خیر حاضر رہتا ہے یا پھر استیفہ دے دیتا ہے تو پھر پہلا اپر راشترپتی ہی کا رواحق راشتر دھکش ہو جاتا ہے اور اب وہ افغانوں کے نیتا کے طور پر تالیبان کو کچلنے کا کام کریں گے یعنی افغانستان پر قبضے کے بعد اگر تالیبان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب پورے افغانستان پر وہ اپنی حکومت چلائے گا تو ایسا نہیں ہے امراللہ صالح نے نوردن الائنس کی ریجیمنٹس فورس کو لے کر تالیبان کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے اس کے ساتھ ہی امراللہ صالح کو نوردن الائنس کے نیتا احمد مسود کا ساتھ مل رہا ہے جو پورو کمانڈر احمد شاہ مسود کے بیٹے ہیں اس کے ساتھ ہی مزار شریف کا بوڑھا شیر مارشل عبدالرشید دوستم اور اتا محمد نور بھی تالیبان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں افغانستان کے کارروہک ریشترپتی امراللہ صالح نے تالیبان کو قابل سے خدیڑنے کے لیے مشن کے شروعات کر دی ہے ریشترپتی اشرف گنی کے دیش چھوڑنے کے بعد صالح نے خود کو ریشترپتی گھوشت کر دیا تھا اور افغانستان میں ہی رہ کر تالیبان سے لڑنے کا فیصلہ کیا تھا امراللہ صالح نے کہا ہے میں یہ سپشت کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرستطی کے لیے کئی کارن ذمہ دار ہیں لیکن میں اس اپمان کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو ودیشی سیناؤں نے سہا تھا میں اپنے دیش کے ساتھ اور دیش کے لیے کھڑا ہوں اور یدھ ابھی سماپت نہیں ہوا ہے اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد امراللہ صالح نے پنجوشیر گھاٹی سے تالیبان کے خلاف نرنائک لڑائی چھیڑ دی نوردن الائنس ریجیمنٹس فورس نے پروان پرانت کے چریکار زلے میں حملہ بول دیا ہے یہ جگہ کابل کے اتر میں ہے سالح جس جگہ سے نوردن الائنس کے فورس کی اگوائی کر رہے ہیں وہ جگہ افغانستان کی پنجوشیر گھاٹی ہے کابل سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر دور اس علاقے کا تالیبان ابھی کچھ بھی نہیں بگاڑ پایا ہے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کرنے والا تالیبان اس علاقے میں گھستک نہیں پایا ہے تالیبان نہیں کر پایا کبھی بھی قبضہ پنجوشیر گھاٹی اتنی خطرناک ہے کہ 1980 سے لے کر 2021 تک اس پر کبھی بھی تالیبان کا قبضہ نہیں ہو سکا ہے اتنا ہی نہیں سوویت سنگ اور امریکہ کی سینہ نے بھی اس علاقے میں کیول ہوای حملے ہی کیے ہیں بھوگولک پرستطی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی کبھی کوئی زمینی کارروائی نہیں کی 1996 میں جب تالیبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا تو تالیبان ویرودھی طاقتوں نے نوردن الائنس بنا کر مورچہ سنبھالا تھا کہا جاتا ہے کہ امراللہ صالح نے ودیشوں خاص طور پر بھارت سے نوردن الائنس کو مدد لانے میں بڑی بھومی کا نبھائی تھی امراللہ خود تاجک ہیں اور نبے کے دشک سے ہی سوویت سنگ کے خلاف یدھ میں اتر گئے تھے سالح افغانستان کے بڑے نیتا احمد شاہ مسود کے وشواس پاتر تھے باتچیت میں کشل ہیں اور انتراشری اسطر پر ان کے اچھے سنبند ہیں ان کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے سنبند رہے ہیں اب ایک بار پھر امراللہ صالح اپنے گڑھ پنجشیر پہنچ گئے ہیں جہاں سے وہ تالیبان کے خلاف یدھ لڑ رہے ہیں پنجشیر گھاٹی پر تالیبان کبھی قبضہ نہیں کر پایا تھا اس کے پیچھے کارن تھا ایک چہرہ جس کا نام تھا احمد شاہ مسود مسود اس علاقے کے سب سے بڑے کمانڈر تھے اور انہیں افغانی لوگ شیر پنجشیر بھی کہتے تھے انیس سو اسی کے دشک میں سوویت روس نے بھی پنجشیر گھاٹی پر قبضے کی کوشش کی تھی لیکن احمد شاہ مسود نے اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اب پنجشیر گھاٹی کی کمان احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود سنبھال رہے ہیں نورڈن الائنس کے نیتا احمد مسود نے پنجشیر گھاٹی سے تالیبان کے خلاف مورچہ کھولنے کا اعلان کیا ہے تالیبان کے لڑاکوں کا کال بننے کے لیے پنجشیر گھاٹی سے نورڈن الائنس کے لڑاکے آگے بڑھ چکے ہیں اور قابل کے اتر سے حملے کی شروعات کر دی ہے وہیں تالیبان کے خلاف ودروہ کے شروعات بھی اتری افغانستان میں ہی ہو چکی ہے اس ودروہ کا نترتوہ مارشل عبدالرشید دوستم کر رہے ہیں دوستم افغانستان کے پور وراشرپتی رہ چکے ہیں پچھلے دنوں تالیبان سے بچ کر سرکشت تھکانے پر چلے گئے تھے اب انہوں نے تالیبان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بیس سال پہلے بھی انہوں نے تالیبانی لڑاکوں کے خلاف ودروہ کی شروعات کی تھی پچھلے دنوں عبدالرشید دوستم ترکی سے علاج کروا کر قابل پہنچے تھے تو مانا جا رہا تھا کہ دوستم کے آنے کے بعد تالیبانی آتنکیوں کے خلاف جنگ اور تیز ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا الٹا مزار شریف میں دوستم کے محل پر تالیبانی آتنکیوں نے قبضہ کر لیا اس کے بعد دوستم کو ایک بار پھر سین نے وردی میں دیکھا گیا تھا تب دوستم نے تالیبان کو اکھار پھیکنے کی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا دیش کے اتری حصوں سے تالیبان کا صفایہ کر دیا جائے گا تالیبان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ملیشیا افغان سینہ کے ساتھ مل کر تالیبان کے خلاف یدھ لڑ رہی ہے قابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد دوستم کا کچھ پتا نہیں تھا قیاس لگائی جا رہے تھے کہ دوستم افغانستان چھوڑ کر اجبیگستان چلے گئے لیکن اب دوستم کے ملیشیا کے لڑاکوں نے تالیبانی آتنکیوں کے خلاف یدھ چھیڑ کر افغانستان کے لوگوں کو بڑی راحتی ہے عبدالرشید دوستم کو مزار شریف کا بوڑھا شیر نام سے پکارتے ہیں تالیبانی آتنکی دوستم کے نام سے کامتے ہیں کیونکہ 1990 سے 2001 کے دوران جب افغانستان میں تالیبانی آتنک تھا تب عبدالرشید دوستم نے بلخ پرانت سے تالیبان کا صفایہ کر دیا تھا تالیبان کو چیلنج دینے والوں میں ایک اور نام شامل ہو گیا ہے اور وہ شخص ہے عطا محمد نور سال 1989 میں جب سوویت روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو عطا محمد نور نے روسی سینہ کے خلاف افغانستان کے لوگوں کو تیار کیا تھا سوویت روس سے لڑنے کے لیے نور نے جمعیت اسلامی کا سنگٹھن بنایا اور اس کے کمانڈر بنے سال 1996 میں جب تالیبان نے افغانستان کی ستہ سنبھالی تو انہوں نے احمد شاہ مسود کے ساتھ مل کر تالیبان کے خلاف ایک سنگٹ مورچہ تیار کیا تھا پچھلے دنوں وہ کئی موقعوں پر افغانستان کے ریشترپتی اشرف گنی کے ساتھ دیکھے گئے تھے اب بتایا جا رہا ہے کہ نور تالیبان کے خلاف بڑی رن نیتی پر کام کر رہے ہیں